اسلام علیکم دوستو میں ہوں ندیم روبین اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل فور آور ٹیک تو دیکھیں ہمارے سامنے یہ ایک ویلنگ کی جو یونیورسل موٹر ہے جو کہ اکثر فرنٹ لوڈ واشنگ ماشینز میں انسٹال ہوتی ہے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کی جو وائرنگ ڈائیگرامز بتائیں گے اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ انٹرنلی یہ کیسے منفیکچر ہے اس کے اندر کیسے کوائلز بنی ہوئی ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ دیکھیں یہاں پہ ایٹ وائرز کیبل کنیکشن آتے ہیں تو یہ کنیکشنز آپ نے کس طرح سے کرنے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ جب واشنگ مشین کام نہیں کر رہی ہے تو آپ نے کیسے ٹیسٹ کرنا ہے کہ یہ مشین خراب ہے یا پھر پی سی بی میں فالٹ ہے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور دوستو اس کی سمیٹرک یا اس کی وائرنگ ڈائیگرام کو سمجھ نی کے لیے انٹرنلی اس کی فیزیکل پوزشن جاننا بہت ضروری ہے تو دیکھیں اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ دیکھیں اس ٹیٹر ہے جس میں دو کوائلز ہیں یہ کوائل اور یہ دوسری کوائل اس کے علاوہ اس میں آر میچر ہوتا ہے یا روٹر تو دیکھیں یہ آر میچر ہے اور ایزا روٹر بھی کام کرتا ہے گھومتا ہے تو اکثر میرے دوستوں کو اس کا پتہ ہوگا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو اس کی سمیٹک ہے یا وائرنگ ہے وہ کیسے اس کی اندر کوائلز کو جوڑا گیا واپس میں تو اب اس کی ہم سب سے پہلے سٹیٹر کی جو ہے وہ کوائلز کو بنا لیتے ہیں دیکھیں اس طرح سے کچھ سٹیٹر ہوتا ہے اس میں تو اس طرح سے دو کوائلز بنی ہوتی ہیں اب ان دو کوائلز کو کیسے جوائن کیا جاتا ہے دیکھیں اگر یہ پوائنٹ ہے تو یہ اور اس کا یہ والا پوائنٹ ان دونوں کو کامن کر دیا جاتا ہے اب یہاں پہ یہ دونوں کامن ہوگئے یہاں پہ ہمارے پاس دیکھیں یہاں پہ یہ پوائنٹ ہمارے پاس آؤٹسائٹ پہ آ گیا ہے اب یہاں پہ ہم اس کو اپنے پاس کر لیں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بھی ہمارا پاس ایک پوائنٹ بچ گیا ہے اب یہاں پہ بنا لیتے ہیں جی اس کا جو آرمیچر ہے آرمیچر پہ دیکھیں کامنٹیٹر لگا ہوتا ہے اگر آپ نے آپ جانتے ہوں کامنٹیٹر کے بارے میں آپ کو ہم کامنٹیٹر دکھا دیتے ہیں جی دیکھیں یہ کامنٹیٹر ہے تو یہ 36 سلوٹ کا ہے اس میں 36 سلوٹ بنی ہوئی ہیں دیکھیں اس کے اوپر 36 ہم نے لکھا ہوا ہے تو یہ جو ہے وہ بیک سیٹ پہ لگا ہوتا ہے جہاں پہ برشیز چلتے ہیں اب یہ کامنٹیٹر بن گیا اس کے اوپر دیکھیں اس کے اوپر بھی کوائنٹ لگی ہوتی ہیں جو کہ آرمیچر میں جا رہی ہوتی ہیں ساری روٹر یا آرمیچر تو اس طرح سے یہ سارے پوائنٹس اپس میں یہ کوائنٹس میں اس طرح سے جڑی ہوتی ہے اب اس کے اوپر دیکھیں یہاں پہ برشیز ہوتے ہیں کاربن سے ہوتے ہیں ان کو برشیز کہتے ہیں یہاں پہ دو برشیز ہوتے ہیں اب یہاں سے دیکھیں ایک وائر یہاں سے آجاتی ہے ایک وائر جو ہے دیکھیں یہاں سے آجاتی ہے اور ایک وائر جو ہے وہ یہاں آجاتی ہے یہ چائر وائر آؤٹ آجات دوستو انٹرنلیز کی جو کوائل کی سمیٹک ہے وہ آپ نے دیکھ لی کہ وہ کیسے ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ میں نے تو وہاں پہ چار کوائلز جو چار وائرز ہیں وہ آؤٹ نکال لی لے کہ یہاں پہ آٹھ وائرز ہوتی ہیں تو یہ کیسے ہوتی ہیں تو آپ کو بھی بتا دیتے ہیں سب سے پہلے تو آپ اس کے کنیکٹر کو سمجھ لیں دیکھیں اگر زوم کریں تو یہاں سے ون ہے اس طرح سے ون ہے اور یہاں پہ ٹین ہے تو یہاں پہ ٹین وائرز کے لیے کنیکشن بنائے گئے ہیں دیکھیں اگر میں یہاں پہ دیکھوا ہوں آپ کو تو اس وقت یہاں پہ دو جو ہیں وہ خالی ہیں جبکہ ایٹ میں جو ہے وہ کنیکشن ہونے ہونے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم بات کر لیں گے یہ 3 اور 4 نمبر کی 3 اور 4 نمبر پہ دیکھیں وائٹ کلر کی وائر لگی ہوئی ہیں تو وائٹ کلر کی وائر جو ہے وہ ڈائریکٹ لی دیکھیں یہاں پہ اس کے ٹیکو میں آ رہی ہیں اس کو بولتے ہیں جی ٹیکو تو ٹیکو کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے وہ پلس جنریٹ کرتا ہے جو کہ پی سی بی کو سپیڈ کنٹرول کے لیے جاتے ہیں یعنی کہ جتنی بھی سپیڈ ہے یہیں سے کنٹرول ہوتی ہے اور جتنی سپیڈ چاہیے ہوتی ہے پی سی بی کو یا موٹر کو یا ڈرام کو چلانے گھومانے کے لیے وہ یہ جنریٹ کرتا ہے اور پی سی بی ہے کو یہ کچھ اس طرح سے کوئل ہوتی ہے اس کے اندر یہ دو پوائنٹ نکلے ہوتی ہے ایک کوئل اس میں لگی ہوتی ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ پرمنٹ میگنٹ ہوتا ہے جی تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہے جب یہ گھومتا ہے تو یہ پلس کرتا ہے اس کے اندر الیکٹرک جی نیٹ کرتا ہے اور وہ پلس جو ہے وہ پی سی بی میں جا رہے ہوتے ہیں اور یہ پی سی بی اس کو اس کے مطابق جو ہےلیکٹرک دے رہا ہوتا ہے گھما رہا ہوتا ہے تو اب اس کی اگلے وائرز کی بات کر لیتے ہیں دیکھیں یہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ 5 اور 6 اور 7 5 کو ہم ابھی چھوڑ دیتے ہیں 5 کی بات ہم بات میں کر رہے ہیں لیکن 6 اور 7 کی بات کر لیتے ہیں تو 6 اور 7 پہ دیکھیں دو بلیک وائرز لگی ہوئی ہیں تو یہ دو بلیک وائرز کیا ہیں یہ آپ کو بتا دیتے ہیں یہ دیکھیں بھی ایک ہمارے پاس کھولی موٹر پڑی ہوئی ہے تو اس میں یہ جو دو وائرز ہیں بلیک کلر کی دیکھیں اس موٹر میں تو یہ اس میں ایک جو ہیٹ تھرمل لگا ہوتا ہے ہیٹ تھرمل فیوز ہے جو کہ اس کو جب موٹر اوور ہیٹ ہوتی ہے تو جب اوور ہوئیٹ ہونے سے اس کے اندر جو فیوز ہے وہ آٹومیٹکلی دسکنیکٹ ہو جاتا ہے جس سے کہ پی سی بھی کو جو ہے وہ انفرمیشن جاتی ہے کہ اس وقت موٹر میں کچھ گڑ بڑ چل رہی ہے یا پھر وہ موٹر کو نہیں چلاتا ہے جس سے کہ موٹر جو ہے وہ سیف ہو جاتی ہے تو دوستو اب رہ گئے جی اس کے چار پوائنٹ چار تو ہم نے آپ کو ایکسپین کر دیئے تو وہ جاتے ہیں ڈریکٹلی پی سی بی میں اب باقی کے جو چار پوائنٹ ہیں وہ وہی پوائنٹ ہیں جو ہم نے شروع میں آپ کو سمیٹک میں بتایا ہے تو دیکھیں جو ریڈ اور براؤن ہیں یہ تو دونوں ہو گئے جی دونوں جو سٹیٹر ہے ان کی وائرز اور یلو اور جو گری ہے یہ جی ہے جی اس کا جو اس کے ساتھ یہ برشیز لگی ہوئے ہیں یہاں کارپن لگی ہوئے ہیں ان کے دیکھیں یہ اس طرف گری آ رہا ہے یہ دیکھیں گھور سے اور یہ دیکھیں اگر اس طرف کو دیکھیں تو یہ یلو آ رہا ہے دیکھیں یہ یلو ہے تو یہ یہ یلو ہو گئے دونوں اس کے برشیز کے اور جو ریڈ اور براؤن ہے یہ آگے جی اس کے سٹیٹر کے تو اب جی اگر ہم نے اس کو کسی ایک ڈریکشن میں چلانا ہے تو اس کو ہم یہ پس اکا ہم آسانی سے چلا سکتے ہیں تو وہ کیسے کہ آپ کیا کریں گے کہ جو یہ یہ سٹیٹر کی کوئل کا ایک سرہ کوئی بھی ایک سرہ چاہیے لöyle سرہ لے لے اور چاہیے لكل سرہ لے 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 اور اس کے ساتھ جو کمیڈیٹر یا جو برش کا ایک سر ہے کوئی بھی ایک سرہ آپس میں جوائن کر دیں کسی بھی دو سروں کو لیکن کیا ہو ایک برش کا ہونا چاہیے اور اور largت کا ہونا چاہیے اگر آپ نے دونوں اس کے لگا دیئے برشز کے کٹھے کر دیئے پھر بھی غلط ہو جائے گا اور اگر صرف یہ جو سٹیٹر ہے اس کے لگا کر دیئے تو پھر بھی غلط ہوگا تو آپ نے جب ان کو اپس میں جوائن کر دیا تو یہاں پہ نیوٹرل اور لائن دے دیں تو یہ آپ کا ون ڈریکشن کام کرے گی لیکن جو واشنگ شینز ہوتی ہیں وہ تو دونوں سیڈ پہ گھوم رہی ہوتی ہیں کبھی سیدھی چلتی ہے کبھی الٹی چلتی ہے تو وہ کیسے پوسیبل ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں ان وائرز کو نام دینا پڑے گا یا کلر کوڈنگ کر رہی پڑے گی اس کے بعد ہم آپ کو سمجھا سکتے ہیں اور دیکھیں ابھی ہم نے ان کو نام دے دی ہیں براؤن یلو گری ریڈ جیسے کہ ہماری مشین کی اوپر ہے کیونکہ بعد میں ہم آپ کو مشین کی دیمنسٹریشن بھی دیں گے تو اسی لیے ہم نے سیم کلر کوڈ یوز کی ہیں اب دیکھیں جب براؤن اور یلو کو اپس میں ملایا تو دیکھیں یہ وان ڈریکشن کام کرے گی یعنی کسی بھی ایک ڈریکشن میں کام کر رہی ہوگی دیکھیں یہاں پہ وائرز دیکھ لیں یہ براؤن اور یلو یلو پہ ہم نے جمپر لگا دیا ہے جو کہ لوپ ایک اور اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں دوسرا جو اس کا گری ہے گری کلر اور فائیو نمبر پہ دیکھیں یہ ریڈ لگی ہوئی تھی جو میں نے آپ کو کہا تھا چھوڑ دیں تو یہ ریڈ تو اب دیکھیں یہاں پہ ایک پہ ہم نے یہ دوسری فیز دے دیا اور اس پہ نیوٹل دے دیا تو اب ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے تو اس کو ایک ڈریکشن میں چلا کے دکھائیں گے اور دیکھیں اب ہم نے سب کچھ ریڈی کر دیا ہے یہاں پہ ماسکن ٹیپ بھی لگا دیا ہے تو جیسے ہم نے آپ کو دکھایا اس کے مطابق اب دیکھیں اس کو ہم الیکٹرک دے دیں گے تو رہا سا سپورٹر کہیں گے تو دیکھیں اب یہ دیکھیں اب یہ جون جون کھڑا ہو گئی کھڑی ہوگی سلو ہوگی تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کون سی سیٹ پہ ہے یہ میرے خیال سے کلوک وائز گھوم رہی ہے اس وقت دیکھیں اب یہ سلو ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں یہ اس طرف کلوک وائز گھوم رہی تھی اب ہم نے اس کو انٹی کلوک وائز گھوم آنا ہے تو وہ کیسے وہ بھی سمیٹک میں دکھاتے ہیں آپ کو پہلے لیکن آپ نے ابھی ریورس جب چلانا ہے تو اس کو کیسے حاصل کریں گے اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا یہ ہم تھوڑا سا یہاں سے بھی ریموو کر دیں گے دیکھیں تو پھر کیا ہوگا کہ اسی براؤن کو کامن کر لیں ایک کو اور پھر دوسرا جو برش وائر ہے جو کاربن کی طرف سے آ رہی ہے تو اس کو آپس میں جوائن کر دیں گے اور یہ جو ہے یہ ہمارے پاس یہاں پہ ہم نیوٹل دے دیں گے تو اس طرح سے یہ آسانی سے ہم اس کی دوسری دریکشن میں اس کو چلا سکتے ہیں تو آپ دیکھیں اب اس کو ہم نے ریورس ڈریکشن میں چلا رہا ہے تو دیکھیں براؤن کو ہم کامن کر لیں گے تو ابھی پہلے پہلے یالو پہ ہم نے لگایا ہویا ہے براؤن اور یالو اس کو ہم نے جمپر وائر لگایا ہوئی ہے تو اب لوب جو ہے وہ چینج کر دیں گے دیکھیں اس کو ایک وائر کو ہم نکال لیتے ہیں تو یہ ہماری جو کہ ہیں الیکٹرک کی وائر اور یہاں پہ اس لوپ کو نکال کے تو ہم دیکھا دیتے ہیں جی اس کے تھرڑ پہ دیکھیں اس کے تھرڑ پیس پہ لگا دیئے ہم نے صحیح ہے اور یہاں پہ ہم لگا دیں گے جی اس کی الاکٹرک تو دیکھیں یہاں پہ ہم الاکٹرک لگا دیں گے اوکے آپ دیکھیں جی اب اس کی ڈریکشن چینج ہو جائے گی تو اب ہم اس کو الیکٹرک دے دیں گے دوبارہ سے تھوڑا سا ہاتھ سپورٹ رکھیں گے اس کو دوبارہ سے اور دیکھیں اب یہ جو جو رکھے گی تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی تو میں اس کو سپورٹ دیتا ہوں تاکہ جلدی ہو جائے تو یہ دیکھیں یہ جی رک گئی یہ دیکھیں آپ دیکھیں یہ دیکھیں انٹی کلاک وائز تھی تو اس طرح سے آپ اس کی ڈریکشن کو آسانی سے چینج کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تو تھی ایٹ وائرز والی موٹر اب جو ہے اس کے علاوہ ایک موٹر آتی ہے جس میں نائن وائرز ہوتی ہیں تو اس کی جو کنیکشنز اور اس کے علاوہ ان دونوں کی ٹیسٹنگ آپ کو بتائیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تو چینج کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور یہی پہ لائک بھی دے دیجئے گا تو ملتے ہیں پھر سے اس کے نیکسٹ پارٹ میں تو دیکھتے ہیں فراورٹیک